امان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مرمان نہایت رہے والا ہیں تو پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں ربی زدی علمہ یہ دعا ہے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما تو آج ہم دیکھتے ہیں عاصف کو کھانا بنانے کا شوق ہے آج وہ کھانا بنائے گا وہ آلو کاٹ رہا ہے کھانا بنانے کے لئے سبزی یا گوشت بناتے ہیں اس نے آگ جلا دی آپ کو پتا ہے کھانا پکانے کے لئے آگ جلا نہیں پڑتی ہے اور شیف کہتے ہیں اس بندے کو جو کھانا بناتا ہے اب یہ لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے ہوترز میں شیف کو بہت اچھی پی ملتی ہے ان کا کام مختلف قسم کی ڈشیز بنانا ہوتا ہے طرح طرح کے مزے مزے کے کھانے بناتے ہیں اور یہ کھانے کو بہت اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں تو جو کھانا بنانے کا جس کو شوق وہ شیف بننے کا بھی سوچ سکتا ہے تو آلو جو ہے وہ ایک ایسی سبزی ہے جس میں نشاستہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں وائٹامین سی بھی ہوتا ہے یہ خالی اوبال کے بھی کھایا جاتا ہے اس کی فرینڈ فرائز بھی بنائی جاتی ہیں یہ ایک جڑ ہوتی ہے جو مٹی کے نیچے ہوتی ہے اور اس کے کرسپ بھی بنائی جاتے ہیں اب آپ یہ پیراگراف خود سے پڑھیں یہاں پہ ویڈیو روکیں میں نہیں پڑھوں گی اس کو پڑھیں اور پھر اس کے مطابق آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا اس کا اپنے جواب دینا ہے تو میں نے جو بھی آپ کو سٹوری سنائی ہے اس نے کیا جلا لی ہے یعنی آصف نے کیا جلا لی ہے اب آپ نے یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کرنی ہے آپ نے کافی پینسل لے کے اس کا جواب لکھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ آصف نے کیا جلا لی ہے اس نے آگ جلا لی ہے تو آگ جو ہے وہ کھانا پکانے کے کام آتی ہے اب ہم اپنے اگلی پیراگراف کی طرف چلتے ہیں اس میں ہے کہ عرم اور علیزہ دوست ہیں ایک کا نام عرم ہے اور ایک کا نام علیزہ ہے دونوں دوست ہیں وہ دونوں گجرات میں رہتی ہیں گجرات ایک شہر کا نام ہے جو ڈیٹی روڈ پر واقع ہے یہ لاہور سے قریب ہے پاکستان میں ہے علیزہ اور عرم جو ہیں انہیں حاک کی کھیلہ پسند ہے آپ کو پتہ ہے کہ حاک کی ہمارا قومی کھیل بھی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دوستی اچھے لوگوں سے کرنی چاہیے آپ نے وہ کہانی تو سنی ہوگی کہ اگر سنار کے پاس خشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو آپ سے بھی خشبو آئے گی اگر لاہور کے پاس آئے گے تو کمڑوں کو دھوان تو لگ جائے گا تو دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے اب میں نے یہ آپ خود سے یہاں پر ویڈیو روکے ہیں پیرا گراف آپ نے خود پڑھنا ہے اور پھر اس کے مطابق آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا علیزہ کی دوست کا نام کیا ہے اب آپ بتائیں کہ علیزہ کی دوست کا نام کیا ہے یہاں پر آپ ویڈیو روکے ہیں اپنی کاپی پر نام لکھیں پھر اس کا جواب چیک کریں تو علیزہ کی دوست کا نام جو ہے وہ ہے ارم اب ہم اپنے اگلے سناریو کی اگلے پیرا گراف کی طرف چلتے ہیں اگلی ہماری کہانی ہے کہ شیر کے بارے میں ہے شیر کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں کیونکہ شیر جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور جانور ہے شیر جنگل میں رہتا ہے عام طور پر جنگلوں میں شیر رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی اسے چڑیا گھر میں بھی بند کر دیتے ہیں شیر دوسرے جانوروں کا شکار کرتا ہے شیر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑے جانوروں کا بھی شکار کر لیتا ہے شیر سے سب جانور ڈرتے ہیں شیر کی آواز سن کے سب دبک جاتے ہیں تو پیارے بچوں انسان اور جانوروں میں کیا فرق ہے بہت سارے جانور جو ہیں وہ وزن میں زیادہ ہیں ان کی سومنے کی ہز زیادہ ہوتی ہے وہ اگل لیتے ہیں وہ مچھلی پانی میں تیرتی ہے اس کی آواز جو ہے ویل مچھلی کی وہ کتنے ہزاروں کلومیٹر دور تک جاتی ہے ہاتھی وزن میں ہے جو کچھو ہے اس کی دو سو سال عمر ہے لیکن وہ کیا چیز ہے جو انسان میں ہے اور دوسرے جانوروں میں نہیں ہے وہ ہے اکل اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکل اس لیے دی ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے ہیں اب آپ اس پیراگراف کو خود سے پڑھیں اور اس کے مطابق پھر میں آپ سے آگے سوال کروں گی جس کا جواب آپ نے خود دینا ہے ویڈیو روک کر شیر کہاں رہتا ہے تو ابھی جو پیراگراف آپ نے پڑھا تھا اس کے مطابق اس کا جواب لکھیں ویڈیو کو یہاں پہ سٹاک کریں اپنی کاپی پیس کا جواب لکھیں شابہ شیر جنگل میں رہتا ہے تو امید ہے آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیر کریں اور اپنے آپ محنت کریں اور اچھے لائک بچے بنیں